آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی ڈال آج آپ لوگوں کو بنانے امت کا طریقہ سکھاؤں گی ہم نے سب سے پہلے سادہ پانی کو اور جولے کو پر رکھ لیا جب وہ گرم ہو گیا اس میں ڈال ڈالی اور ساتھ میں جب دال تھوڑی سی پک گئی تو اس میں مرچی مسالہ سب کچھ ڈال لیا تو ابھی ڈال جو ہے وہ اچھی طرح گل چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل کافی اچھا ہے ڈیسٹر آ رہا ہے کافی اچھی کچھ بھو آ رہی ہے ڈال کی تو پھر ہم نے ساتھ ساتھ میں پیاز کو کٹا کٹ کر اسی اب ترکہ لگانا ہے جسے فرائی کرنا بولتے ہیں تو جیسے ہی یہ پیاز بھون جائے گی تو ہم پیاز اس میں ڈالیں گے پیاز ڈالنے کے بعد تو کریں گے ویسے گھر میں گوشت زیادہ دال جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ گوشت اتنا مہنگا ہے تو دال جو ہے وہ پھر بھی سستی ہے ویسے بھی گرمی میں اتنے زیادہ چکن نہیں کھانے چاہیے کیونکہ انسان کی صحت کے لیے اس کے ساتھ انسان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو اسی لیے ہم زیادہ دالیں ہی بناتے ہیں جہاں سبزیاں بھی ویسے بھی سبزیاں اتنی اچھی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے آج ہم بنا رہے ہیں ڈال دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے کافی اچھا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے کافی اچھی کچھ وہ آ رہی ہے لیکن جب تیار ہو جائے گے آپ لوگ کچھ سرہ سے دکھاؤں گی ابھی اس میں ڈال لگے ہیں پیاس یہ بھوچ گئی ہے ہم زیادہ اس کو اتنا ترکہ نہیں لگاتے کیونکہ یہ بھی ہمیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے وجہ سے زیادہ ترکہ لگانا ٹھیک نہیں ہے یہ بن چکی ہے ابھی تیار ہو گئی ہے ہم نے اس میں ابھی یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو خوشک کرنا اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی پھر ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس طرح کے ڈال تیار ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے بہت چیرہ شٹا ہے